السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم آزین اکرام اس وقت کی ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتانے والے ہیں جمعیت علماء اتر پردیش کی جانب سے جمعیت علماء اتر پردیش کی جانب سے ایک لیٹر پیٹ شائع ہوا ہے جو اہل مدارس کے نام ہے تو اہل مدارس خاص کر کے متوجہ ہوں لیٹر پیٹ کیا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد ملک اور صوبے کے موجودہ حالات سے ہم سب واقف ہیں فیل وقت مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو غیر قانونی بتا کر پریشان کرنے دھمکانے اور جرمانہ وغیرہ کا خوف دلا کر ان کو بند کرانے کی پالیسی پر عمل کرنے کی نامناسب کوشش کی جا رہی ہے جو ایک قابل تشویش امر ہے آزاد بھارت کے جمہوری دستور کے میماروں کے ذہنوں میں موجودہ نہ گفتہ بھی احوال کا تصور بھی کبھی نہیں آیا ہوگا جمعیت علماء اتر پردیش اہل مدارس سے درخواست کرتی ہے گھبرانے اور پریشان ہونے کے بجائے درد دیل امور پر عمل در آمد شروع کر دیں انشاءاللہ خدا حامی اور ناصر ہوگا نمبر ایک جن مدارس یا مکاتب کا سوسائیٹی ٹرسٹ میں ریجسٹریشن نہیں ہے وہ فوراں ریجسٹریشن کرا لیں نمبر دو جن مدارس یا مکاتب نے ریجسٹریشن کرا رکھا ہے اگر ان کو مدارسہ بند کرنے کا نوٹیس ملا ہو تو وہ برائے کرم نوٹیس ریجسٹریشن اور ہائی لازکی کاپیاں لے کر دفتر جمعیت علماء اتر پردیش لخنوں پہنچے ان کا ہر ممکن قانونی تعاون کیا جائے گا والسلام مولانا سید اشد رشیدی صاحب صدر جمعیت علماء اتر پردیش